اللہ کے سوا سب کو ڈالو اور ایک پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پرڑے میں ڈالو تو میرا نبی فرماتا ہے اللہ رجح حد بہن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا یہ اتنی طاقت ہے لفظ اللہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وغنی المغنی الغنی المغنی الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القحار الرزاق الفتاہ العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف الخبیر الحليم العظیم الغفور الشقور العلي الكبیر الحسیب الجلیل الكریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القبی الحمید المحسی المبد المعید المحی الممید الواجد الماجد الواهد الاهد السمد القادر المقتدر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعادل البر التواب المنتقم العفو الرعوف مالک الملک ظل جلال والکرام المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الهاد البدیع الباکی الوارث الرشید السبور الحلیم العظیم العلی الكبیر الرشید السبور الحنان البنان الدیان الرحمن وللہ الاسماء الحسنہ یہ تو میں نے نینانوے نام گنے ہیں جو میرے نبی نے بتائے اور وہ ترمزی کی روایت ہے ابن و ماجہ میں اور ہیں لیکن میرے رب کے بارے میں میرا نبی کہتا ہے وَبِكُلِّ اسْمٍ هُوَا لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَر تیرے وہ نام جو تُو نے خود رکھے او انزلتہو فی کتاب یا تُو نے اپنی کتاب میں اتارے او علمتہو احدا من خلق یا اپنے خاص بندوں کو بتائے اب اس تاثر تب ہی اسی علمِ لغیبِ اندک یا تیرے علمِ غیب میں جو تیرے نام ہیں ان سب کی تفیل میں تجھو بکارتا ہوں تو میرا رب اپنی ہر ہر صفت میں لا محدود ہے میرا نبی نے ایک مثال دی وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ لَوْ جِيَ بِسَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ فَوَدَيْنَ فِي قَفَّةِ الْمِيزَانِ ساتوں زمینیں ایک پلڑ میں رکھو بڑا ترازو بناو جو اللہ ہی بنا سکتا ہے انسان نہیں بنا سکتا ساتوں زمینوں کے سمندر اور ہمالیہ پہاڑ اور کراکرم پہاڑ اور کوہ ہندو کشت جو سب سے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں وہ سارے رکھو انسانوں کو جنات کو اور ساری دنیا کی لوہے کو تانبے کو چاندی کو ٹینکوں کو فوجوں کو مسجدوں کو خانکاہوں کو مرکزوں کو بازاروں کو دکانوں کو فیکٹریوں کو سب کو ایک پلڑے میں رکھو سورج کو چاند کو ستاروں کو سیاروں کو ایک پلڑے میں رکھو پہلا آسمان فرشتوں سمیت اسی پلڑے میں ڈالو دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچوان اور چھٹا اور ساتوں آسمان فرشتوں سمیت اس پلڑے میں رکھو چوتھے آسمان پہ ایک فوج ہے اللہ کی جو جا رہی ہے جب آپ نے چوتھا آسمان پار کیا تو ایک لشکر گزر رہا تھا آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ جب سے وحی لے کے آ رہا ہوں جا رہا ہوں میں بھی اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں آج تک میں نے اس کا اول دیکھ سکا ہوں میں اس کا آخر دیکھ سکا ہوں وہ بھی اس میں رکھو پھر ساتوں آسمان کے بعد کرسی کو رکھو اور پھر لوح کو رکھو پھر جنت کو رکھو پھر جہنم کو رکھو پھر عرش کو رکھو عرش کے فرشتوں کو ڈالو جبریل کو ڈالو مقاین کو ڈالو اسرفیل کو ڈالو اسرائیل کو ڈالو اللہ کے سوا سب کو ڈالو اور ایک پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو تو میرا نبی فرماتا ہے اللہ رجحت بہن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا یہ اتنی طاقت ہے لفظ اللہ میں